السلام علیکم ویلکم سوڑ چینل پاتائی پنایل پنایر مائلو مائلو پئابہ مسرش مائلو 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 اس کو پسند نہیں ہوگا نا فیس پر ہاں کوئی ٹچ کریں مجھے اب یہاں چلنی سفائیاں سفویاں کیونکہ کل عید ہے تو ہو رہی ہیں ابھی سفائیاں چلو بھئی اب سفائی ہو رہی ہے یہاں کی تو ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں بہار اچھا یہ تو بتا دو کون سا کس کا ہے یہ میرا ہے برفی اور یہ مائلو سبھان اچھا مائلو سبھان کا ہے اور برفی آپ کا ہے صحیح بھئی چلو بھئی مائلو کو چلنا نہیں ہوتا کبھی بھی اس کو جب بھی ٹہلاؤ یہ چلنا نہیں چاہتا بس یاد ہے مجھے کھڑا رہنے دو اپنی جگہ پہ اور سبھان ہمیشہ کی طرح سے کھیچتے ہوئے اور یہ رہا برفی بھئی حسام میں سے تو ہٹیں جاؤ ٹہلاؤ اس کو ساباش ہاتھ سے کرو 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 آئیس پہ کر لو اور برفی یہاں پر ہے وہ مائلو جو ہے وہ زبردستی اس کو لے کے سا رہے ہیں ٹہلانے کے لیے کیونکہ اس کو چلنا کا دل نہیں کرتا بلکل بھی کہتا ہے بس میرے ٹہلاؤ نہیں میرے کھڑا رکھو یا میں اپنی مرضی سے آگی پہ چاہوں گا اور اس نے بولا میں اوپر ہی چڑ جاؤں میں نہیں چاہوں گا مائلو ہے نا وہ کبھی چلنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو اوپس آگے کنارے پر رہنا ہے اب مائلو کو دیا جائے گا لالچ اوئی ماشاءاللہ بھائی اس کو لالچ دے کے چلانا ہے اس کو چل چل صبح اس کو رشی دے دیں سبان کو پھر نہیں چل رہا وہ بھی وہ بھی پکے ہے اس کو پتے کی کہ یہ ساتھ کیا ہوں رہے ہیں اور یہ برفی صاحب ماشاءاللہ سے اور مائل ہو جانے ایک آلسی انسان ہے جانور ہے سوری ہر کوشش کر لو میرے ساہب میں چل کے نہ دوں گا میں چل کے نہ دوں گا بہت ہی دھیل ہے ہوئے 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 سوہان اب آپ اپنا گوٹ اس کو دے دیں سوہان کو دے دیں نہیں آئیڈیا آئیڈیا نہیں تھوڑی سی دے دیں اس کو دے دیں اس کا گوٹ نہیں چل رہا کیا نہیں آپ رسٹی اس کے ہاتھ میں دے دیں جلدی سے چلو سوہان آپ یہ والا تہلالو برفی کو تہلالے آپ دے دیں اس کو رسٹی جائے دہلائیے سوہان سوہان کا خواب پورا ہو گیا آج جائے کھے چلی 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 شاباش ادھر جائیں چلیے پل دے روپ پل کرے کھے چلی وہ نکھٹو ہو کھڑا یا نکھٹو مائلو جائے سوہان آگے لے جائیے اور یہ سوست اور کاہل وہ ہی رگڑڑا ہے اپنے آپ جانی رہا اور سوہان اس کو پھر ایک دفعہ لالش دینے آئے پیچھے کرو پیچھے کرو تاکہ چلی نا لیکن اس نے بولا میں نے بھی ہلا نہیں ہے بھائی مجھے پتہ ہے تم لوگ کیا ہشیاری کر رہو میرے ساتھ میں بھی چل کے نہ دوں گا پھر واپس اسی جگہ پھر اب سبحان صاحب نہا چکے ہیں نہا دو کے کپڑے چینج کر لیے ہیں اور سوہان ابھی بھی نہا رہے ہیں اب ساف ستر ہو کے بیٹھیں گے پھر کچھ کھانا پانی ہوگا سوہان بھی نہاjukے ہیں سوہان بھی نہا دو کے ساف ستر ہو گئے ہیں جائے اب بھائی جبک کیا دکھا رہے ہیں سوہان میرا بایک کا ٹکا ہے ٹوٹ گیا AIAP کی بایک کا ہنڈل سبان کیا آپ کیا آپ میری دوہ رکھیے 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 گیر جائے گی چلو بھی سرہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہاں چلے لوگا لنچ ہم نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا روزہ ہے یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہاں پہ اور اب ہم تھوڑا سا یہاں پہ نمتا کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ ہے میری شرٹ اور اس پہ لگانے کے لئے میں یہ ٹسل تسل لے کر آئی ہوں ٹسل لے کر آئی ہوں بتائیں آپ لوگ کیسے لگ رہے ہیں یہ فوکس نہیں ہو رہا ہم دکھ رہے ہیں تو بتائیں آپ لوگ کے کیسے لگ رہے ہیں یہ یہ میں یہاں پہ اس کے ٹاک ہوں گے تو یہ سمپل سا سوٹ ہے تھوڑا سا اس کا لوگ اچھا ہو جائے گا تو اس کو ٹاک کے میں دکھاتی ہوں آپ لوگ پہ اور یہ میں نے ٹسل جائے وہ اس کے اوپر ٹاک لیا ہے یہ کچھ اس طرح سے لگ رہے ہیں اب تھوڑی سی اچھی ہو گئی پہلے بکل سمپل سی ہو رہی تھی اس سے تھوڑے سا لوگ اچھا ہو گیا اس کا سبانہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے دیجئے باکس دیجئے مجھے دوسرا بہت ضروری کام جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ شلواروں کے اندر لاسٹک ڈالنا ہوتا ہے اور انٹ ایم پہ کچھ میں کچھ ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ نہیں مل رہی ہوتی یا لاسٹک نہیں مل رہا ہوتا تو میں نے کہا بھائی ابھی کر لیا جائے سکون سے کام کر لوں میں تاکہ ٹینچن نہ رہے تو میں سارے کام پہلی ہی نپٹا دیتی ہوں انٹ ایم کے لئے کوئی چیز نہیں چھوڑتی جی بولیے سہاں واتھ اپن تو پھر مت کھائیے چھوڑ دیجئے پیٹ بھر گیا ہے تو بس اب اس کے اندر ہم دالیں گے لاسٹک اور پھر اس کے باد ہم ملتے ہیں آپ سے تو پھر لاسٹک ڈال گیا ہے دونوں کی شلواروں میں اب میں اس کو آئرن سٹین پہ رکھ دوں گی تاکہ جب مجھے ٹائم ملے گا فری تو پھر میں اس کو پریس بھی کر دوں گی کیونکہ لائٹ وائٹ کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی جا سکتی ہے سوہان یہ اٹھاو بیٹا یہ بیچ میں کیوں پڑھا ہے اور یہ کچھرا پھیک دیجئے اور یہ ہمارا سارا آ گیا ہے ہرا مسالہ اور یہ تو بہت ہی امپورٹن چیز ہے بھائی بکرائیت کے لئے پپیتا لیسا ندرک وغیرہ میں نے سب بنگوا کے رکھ لیا ہے اب ان کو واش کر کے کٹ کے رکھنا ہے چلو جلی جلی سلیپرز پہنو باہر کاؤ آئیے جلی 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 تو ہمارے نیبرز کی گائے آئی ہے اب ہم بو دیکھنے جا رہے ہیں یہ آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب یہ اترے گی اوری شیٹ گر گئی بیچاری بہت ہی دھیان سے کھانا پڑتا ہے جانوروں کو اور یہ اتری ہے اور ترتے ہی سلیپ ہو گئی بیچاری اس کی لگی ناؤں بس پیر میں یہاں سہانہ سبھان کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں شریف سا جانور لگ رہے ہیں اس لیے میں نے ان کو یہاں کھڑا کیا ہوئے ورنہ گائے اترتے ہوئے تو میں نے بہت ہی در لگتا ہے کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی بھاگ جاتا ہے مار لیتا ہے جانور تو ہم تو بہت دور سے دیکھتے ہیں اور میں یہاں کھڑی ہوں اور یہ بکرے صاحب مائلو صاحب میری شرٹ کھا رہے ہیں مائلو تمہیں کچھ اور نہیں ملا کھانے کے لیے تو بس یہ دھنیا پودینہ میں نے بھی واش کر لیا ہے اب اس کو میں سکھاؤں گی دھو کے اس کو اچھے سے سکھا لیں گے اور پھر اس کو کٹ کر کے باکس میں رکھ دوں گے اور اس کا دھنیا پودینہ ہے اور انمتہ رونا شروع ہو گئی ہے سسی کے ساتھ دوری ہے اب افتار کی تیاری شربت بنا رہی ہوں ایک ساتھ بچ گئے چلی چلی روزہ کی تیاری بھی پہنگی ہے اور باکی ساتھ چیزیں بھی دیکھو لیا سوہان آگا ہے کہ میں بناوں گا میں نے کہا چھو بناو بھائی اور دالو تھوڑا سا بس 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 میکس کرو اب ہم 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 سوہان اب یہ تکملنگا دالی ہے آہستہ آہستہ سلولی سلولی کیونکہ گرمی ہے تو ہم نے سوچا کہ آہستہ آہستہ سیٹ سے ہم شربت بنائے بس اب اب یہاں پر ہو رہا ہے ہمارا افتار یہاں جو ہے سوہان سوہان کو سلیپرز تنا رہے ہیں کیونکہ ہم اوہو یہ موٹر کا شور آ رہے ہیں دروازہ بن کر دیں تو بس جا کر کے میں لگوا کر جاؤں گی جلدی سے مہینڈی ہیلو سب دیکھ رہے ہیں آپ کو ہائی تو بس دادی بھی آگئی ہیں سوہان کی دروازہ بجا رہی ہیں بس دادی کھولی ہے اور اب ہم لوگ نکلیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ سے میں ملتی ہوں پولر جانے کے بعد پولر آ گئی ہیں میری مہینڈی بھی لگ گئی ہیں اور یہ لگ رہے ہیں ابھی یہ ہائیس ہاتھ کی ہو گئی میری مہینڈی کمپلیٹ اب برس ہاتھ میں لگ گئی ہیں بس کڑا تھوڑا سا چوڑا بنانا بس کڑا تھوڑا سا چوڑا بنانا پولر سکری ہو کر میں آگئے ہاں اور یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں کا حال ٹھیک ٹھیک گندگیاں ہو چکی ہیں یہ ابھی ہم کام سے نکلے تھے کچھ سامان عمل لینے کے لئے تو یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جانور دکھ گئے ہیں اور کوئی بڑا ہی کوئی حسین جانور ہے اور یہ دھر ٹینکر آیا ہوا ہے کیونکہ عید پہ بھی بہت سائے لوگ کے پانی نہیں آ رہا اور یہاں پہ بھی جانور بند ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر جگہ جانور بند ہیں لیکن یہ شاید کچھ ہے مس یونیورس ہے یہ 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 فبی کی ٹل فارم کی ہے میس یونیورس ماشاءاللہ اس کو مورا ورا نہیں باندھا کیا ہر جانور بند کچھ اس کو ایدارا ہے اور اس کی بھی بیاری ماشاءاللہ یہ ہے میسیونیورس کتنی کی ایڈیہ سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میسیونیورس کتنی کی ایڈیہ نہیں ہے یہاں پہ دوسرا یہ بھی بڑا پیار ہے یہ دوسرے گڈل فارم کی ہے یہ فبی کی نہیں ہے لیکن یہ بھی بڑا خوبصورت سا ہے اور ہماری گاڑی میں سے یہ چل رہے ہیں ایت سانگ چل رہے ہیں آیا تاریف کے بس یہ تھی آج کے مائی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبکراب کریں اور بیل آئیکن کو تبانا نہ ہوئے گا تکرابی